خدا نے اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کائنات کے لیے اپنے قدرت کا شاہکار بنا کر پیچھتی ہے یہی وجہ ہے کہ مطابق بیشمار مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوقات کے اندر حوالات ہیں اس مخلوقات میں جمادات ہیں اس مخلوقات میں نباتات ہیں اس مخلوقات میں جن ہیں اس مخلوقات میں فرستے ہیں اس میں زمین اور آسمان ہیں اس میں سمندر کے اندر ہزاروں قسم کی خدا نے مخلوق پیدا کی ہے آسمانوں کے اوپر اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے زمینوں کے اوپر اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے لیکن کسی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے فار ایگزمپل اس کو اگر تمام مخلوقات کے لیے پیش کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے وہ سیدنا آدم علیہ نبی یعنی علیہ السلام کی ذات ہے اور پھر اسی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے آپ کی ذات سے اللہ تعالی نے کموں پیش سوادات ہم لیا اکرام کو دنیا میں بھیجا اور پھر سب سے بڑی بات وجہ تخلیق کائنات جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے اللہ نے آپ کی ذات کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وجود سے پیدا فرمایا بڑی ایمان افروز ہسٹری ہے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھئے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ انسان اول ہیں اور خدا نے جب آپ کو پیدا کر کے اور ایکزمپل مخلوقات کے سامنے پیش کیا اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْ لَلْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِيمِ سورہ وطین وزائتون جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آیت آتی ہے لَقَدْ خَلَقْ لَلْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِيمِ اللہ خرماتا ہے کہ میں نے تمام مخلوقات پیدا کی ہے لیکن اس تمام مخلوق میں سے میں نے جو انسان کو پیدا کیا اس کو میں نے حسین ترین صورت میں کر دیا حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا پڑھنا جس طرح خدا نے چاہا کہ ایسی میری مخلوق ہو اپنی صورت پر اور اپنے ہاتھ سے کیوں پیدا پرمایا اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نائب بنانا تھا اپنے نائب بنانے کے لئے ضروری تھا کہ وہ بھی قدرت کا شہکار ہو وہ تمام مخلوقات سے منداز ہو وہ تمام مخلوقات سے منفرد ہو اور تمام مخلوقات سے جو اتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ان تمام سے اس کے ادر انفرادیت ہو یقتہ ہو جو ہر وہ اُت جیسا کوئی نہ ہو فراندہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کی کہ مختلف مراہب سے اللہ نے گزارا انشاءاللہ وہ میں سارے پیش کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم نے آج یہ سیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان اول ہیں اللہ تعالی نے قرآن حکیم فرقان بجیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ کیا کتنی صورتوں میں کیا اور کتنی آیات میں کیا یہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے اس سے کیا ہوگا اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام آپ کا مرتبہ جو صدا کی نظر میں ہے وہ پتہ جائے اسی طریقے سے احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی احادیث تذکرہ آدم علیہ السلام سے برید ہے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کا اس سے بڑا اور کیا آپ اندرلا نبا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی دس صورتوں کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں دس صورتوں کے اندر پچیس مرتبہ پچیس آیات کے اندر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کل میں نے آپ سے کہاتا نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے قرآن میں فرشنوں کا ذکر کتنی آیات میں کیا تھا کسی کو یاد ہے ایٹی سکس ایٹی سکس آیات کے اندر اور ایٹی ایٹ ٹائم اللہ نے قرآن میں فرشنوں کا ذکر کیا اسی طرح سے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پیداش آدم آدم علیہ السلام کا مقام آدم علیہ السلام کی پیداش کا منظر آدم علیہ السلام کو پیداش سے کن کن مراہب سے گزرنا پڑا اس مٹی کا بھی جس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اس مٹی کا بھی خدا ذکر کر رہا ہے اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے اہلِ ایمان کے لیے اور اہلِ محبت کے لیے آپ سننی ہیں آج میں لوگ ہیں ہم ہر بات سے محبت تلاش کرتے ہیں اور اپنے آقا کی محبت تلاش کرتے ہیں اس میں جو بات سمجھنے کی ہے اس میں ایک مسئلہ تو حل ہو گیا وہ حل یہ ہو گیا کہ نبی کا میلات بیان کرنا یہ سنتِ الٰہیہ ہے پہلا مسئلہ اس میں سے کیا ہوا نبی کا میلات بیان کرنا یہ کیا ہے سنتِ الٰہیہ ہے نبی کا میلات بیان کرنا یہ سنتِ انبیاء ہے نبی کا میلات بیان کرنا یہ سنتِ مصطفیٰ ہے اچھا کیسے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں یہ دلو مبی پاک کے میلات کے اوپر زیادہ تر اطراز کرتے ہیں ان کے لیے بڑی محبت سامات کسی کے اوپر ہم اعتراض نہیں کرے گا ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں گے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے پچیس دس سورتوں کے اندر پچیس آیات ہیں کتنی آیات ہیں اچھا وہ کون کون سی سورت ہیں جس نے اللہ نے ملاد آدم کو بیان فرمایا اس میں سے سب سے پہلی سورت ہے قرآن پاک کی سورہ نمبر دو ہے اور سورت کا نام ہے سورہ البقرہ کیا نام ہے سورہ البقرہ کی پانچ آیات کے اندر سورہ البقرہ میں پانچ مقامات پر اللہ نے